جماعت ہفتوم مضمون سائنس سبق نمبر بارہ انسانی ازلات اور حضمی نظام ذرا یاد کیجئے ازلوی نظام کسے کہتے ہیں جسم میں ہٹیاں ایک دوسرے سے کس طرح جڑی ہوئی ہوتی ہیں ازلاتی نظام اپنے ہاتھ کی مٹھی مضبوطی سے بند کر کے ہاتھ کوہنی سے مولیے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے بالائی بازو دبا کر دیکھئے آپ کیا محسوس کرتے ہیں کیا آپ کو بالائی بازو سخت محسوس ہوتا ہے یہ گوشت کا حصہ ازلہ ہے جسم کی مختلف حرکات کے دوران ازلات سکرتے اور پھیلتے ہیں جسم کو مقصود شکل ازلات کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے سرورت کے مطابق سکڑنے اور پھیلنے والا پیشمار ریشو کا گروہ ازلہ کہلاتا ہے بتائیے تو بھلا ازلات اور ہٹیوں کا اپس میں کیا تعلق ہے ازلات ہٹیوں سے وطر ٹینڈون کے ذریعے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ازلات سکڑتے ہیں تو چوڑ میں حرکت ہو کر ہٹیاں ایک دوسرے کے قدیب آتی ہیں یا دور جاتی ہیں پپوٹے بند کرنے کی چھوٹی سی حرکت سے کلہالی کے ذریعے لکڑی پھوڑنے جیسی قوت والی حرکت تک جسم کے تمام افعال ازلات کی وجہ سے ہوتے ہیں جسم کے تمام افعال ازلات کے سکڑنے اور پھیلنے کی وجہ سے ہی انجام پاتے ہیں بولنا، ہسنا، چلنا، کودنا کسی چیز کو پھیکنے جیسی مختلف حرکات کے لیے ہم ازلات کا استعمال کرتے ہیں آئیے غور کریں ہمارے جسم میں ایسے کون سے آزاں ہیں جو صرف ازلات کے ذریعے بنے ہیں کیا آپ جانتے ہیں؟ انسان کے جسم میں چھے سو سے زیادہ ازلات پائے جاتے ہیں والیخ وہ تندرست شخص کے جسم میں تقریباً چالیس فیصد وزن ازلات کا ہوتا ہے انسان کے چہرے میں تقریباً تیس ازلات ہوتے ہیں جن کی حرکات سے خوشی غم، خوف جیسے بے شمار جذبات کا اظہار ہوتا ہے ہمارے سر، موں، ناک کی اطراف چھوٹے ازلات کے دائرے پائے جاتے ہیں ان چھوٹے ازلات کی وجہ سے ہی ہمارے چہرے پر مختلف جذبات نظر آتے ہیں بتائیے تو بھلا کیا ہمارے جسم کے مختلف آزا میں ایک ہی قسم کے ازلات پائے جاتے ہیں؟ ارادی ازلات ہاتھ سے کام کرنا چلنا، کھانا کھانا جیسے کام ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں ان افعال میں استعمال ہونے والے ازلات کو ارادی ازلات کہتے ہیں مثلاً ہاتھ اور پیر میں ارادی ازلات پائے جاتے ہیں خیر ارادی ازلات تنفس، انہیزام دوران خون میں حصہ لینے والے جسم کے کچھ آزا کے افعال زندگی کے لئے ضروری ہوتے ہیں لیکن ان افعال کا انحصار ہماری مرضی پر نہیں ہوتا ان آزا میں پائے جانے والے ازلات غیر ارادی کہلاتے ہیں میدہ، آتے، دل جیسے آزا کے افعال مقصود طریقے سے غیر ارادی ازلات کی مدد سے ہوتے رہتے ہیں ازلات کی قسمیں نمبر ایک کالبادی ازلات ان ازلات کے دونوں سرے مختلف ہٹیوں سے جڑے ہوتے ہیں مثلاً ہاتھ پیر کے ازلات ان کی حرکات ارادی ہوتی ہیں یہ ازلات ہٹیوں کے ڈھاچے کو جوڑ کر رکھنے اور جسم کو خاص شکل دینے کا فیل انجام دیتے ہیں کلبی ازلات ان ازلات کی وجہ سے دل سکرتا اور پھیلتا ہے ان کی یہ حرکت غیر ارادی ہوتی ہے دل کے ازلات کی وجہ سے دل گوی منٹ ستر بار مسلسل سکرتا اور پھیلتا ہے ہموار ازلات جسم کے دوسرے اندرونی آزا میں یہ ازلات پائے جاتے ہیں مثلاً میدہ آتیں خون کی نالیاں بیزادان وغیرہ ان کی حرکت غیر ارادی ہوتی ہے یہ حرکت سوست اور خود بخود ہونے والی ہے ان مقصود ازلات کے ذریعے بے شمار خلیاتی افعال ہمیں محسوس ہوئے بغیر تکمیل پاتے ہیں عمل کیجئے مٹھی بند کیے بغیر ہاتھ کو 180 درجے پر رکھئے کوہنی سے 90 درجے مولیے ہاتھ کی اونگلیاں کندھے پر ٹکائیے ہمارے جسم کے ازلات ہمیشہ گروہ میں کام کرتے ہیں جب کچھ ازلات سکڑتے ہیں اس وقت اس گروہ کے دوسرے ازلات پھیلتے ہیں اس طرح ازلات جسم کے مختلف افعال مناسب طریقے سے جاری رکھنے کا فیل انجام دیتے ہیں ہمارے بالائی بازو میں ہڈیوں کے اوپر پائے جانے والے ازلات دو سیرہ پائے سیپس اور نچلے حصے میں پائے جانے والے ازلات سہ سیرہ ٹرائی سیپس کہلاتے ہیں جسم کے مختلف ازلات مسلسی ازلہ پیٹ کے ازلات نابزہ چہار سیرہ دو سیرہ سینے کے ازلات اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں جسم کے ازلات کا مضبوط اور فعال ہونا ضروری ہے ازلات کی نشونوما اور ان کی جھیج بھرنے کے لیے ہماری خوراک میں مناسب مقدار میں پروٹین اور نشاستی اشیاں شامل ہونے چاہیے پابندی سے وردش کرنے سے ازلات مضبوط ہوتے ہیں پیٹتے وقت پیٹ سیدھی رکھیں کوب نکال کر نہ بیٹھیں کوب نکال کر بیٹھنے سے آہستہ آہستہ ریل کی ہٹی کے کچھ منکوں میں تپتیلی پیدا ہوتی ہے پیٹ اور کندوں کے ازلات میں درد ہوتا ہے اور ریل کی ہٹی کے منکوں کی بیماریوں کا امکان ہوتا ہے وردش کے دوران دل کے ازلات کی حرکت تیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے عمل تنفص میں تیزی آتی ہے نتیجے میں جسم کو بھرپور مقدار میں اوکسیجن اور تقزیاتی مادے حاصل ہوتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں ازلات کی سائنس کو میولوجی کہتے ہیں ازلات کی بنیادی خصوصیت سکڑنا ہے جسم میں سب سے بڑا ازلہ ران میں ہوتا ہے سب سے چھوٹا ازلہ اس میں خاص طور پر مو حلق مری میدہ چھوٹی آنٹ پلی آنٹ امائے مستقیم اور مکعت شامل ہیں لواب دہن کے غدود جگر لب لبا جیسے کچھ حازمی غدود گزائی نالی سے مقصود مقامات پر جڑے ہوتے ہیں حزمی نظام میں موجود مختلف آزا پابندی سے گزا کے حازمے کا فیل انجام دیتے رہتے ہیں گزا کے انظام کے مختلف مراحل ہیں ہر مرحلے میں افعال انجام دینے والے حزمی آزا مختلف ہوتے ہیں اور مقصود مرحلے پر وہ آزا اپنے کام بغیر رکاوٹ کے انجام دیتے ہیں اب ہم حزمی نظام کے آزا کی ساخت اور افعال کے متعلق معلومات حاصل کریں گے دانت کھانا حزم ہونے کا فیل دانتوں سے شروع ہوتا ہے دانت کی چار قسمیں ہیں کترنے والے چیرنے والے دانت پیش ڈاڑ اور داڑ ہر ایک کے افعال مقصود ہوتے ہیں ہر دانت پر اینیمل مینہ نامی سخت مادے کا خول پایا جاتا ہے یہ کیلشیم کے نمک سے بنا ہوتا ہے لوابے دہن میں ٹائلیا نامی حازمہ حازمی خامرہ پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے اسٹارچ کاربو ہیڈریٹ بولٹوز شکر میں تبدیل ہوتا ہے نیا لفظ سیکھئے خامرہ جانداروں کے جسم میں خارج ہو کر مقصود کیمیائی عمل انجام دینے والے مادے خامرے گزہ میں تبدیلی لاتے ہیں وہ صرف تماسی عامل کا کام کرتے ہیں خامروں کے بغیر حازمے کا عمل ممکن نہیں خامرے ایک قسم کے پروٹین ہیں خامرے جسم کے عام درجہ حرارت پر بہت زیادہ فعال ہوتے ہیں موہ موہ میں نوالہ رکھنے کے ساتھ ہی حازمے کا عمل شروع ہو جاتا ہے موہ میں موجود گزہ داتوں کے ذریعے چبائی جاتی ہیں اس کے بعد باریک باریک نگڑے ہوتے ہیں لوابِ دہن کے غدود کنپٹی اور حلق کے پاس زبان کے نیچے پائے جانے والے مخت مختلف غدود میں لواب تیار ہوتا ہے وہاں سے وہ نلی کے ذریعے موہ میں آتا ہے حلق گزائی نالی سے سانس کی نالی کے سرے میں حلق میں کھلتے ہیں موری یہ نلی حلق سے میدے تک جاتی ہے یہ گزہ کو آگے ڈھکلنے کا فیل انجام دیتی ہے میدہ گزائی نالی کے دھیلی نمہ حصے کو میدہ کہتے ہیں میدے میں پائے جانے والے میدہی غدود سے میدہی رس کا افراز ہوتا ہے میدے میں آتی ہوئی گزہ پی سی جاتی ہے ہائیڈرو کلورک ترشا پیپسین میوکس یہ تین میدہی رس مل کر گزہ تیزہ بھی ہو جاتی ہے میدے میں خاص طور پر پروٹین کی تحلیل ہوتی ہے کھائی ہوئی گزہ میں میدہی رس سے کھیر جیسا پتلا آمیزہ چھوٹی آنٹ میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں ڈھکیلا جاتا ہے جگر جگر جسم کا سب سے بڑا خدود ہے اسے خون ہر طور مقدار میں پہنچتا ہے جگر کا اہم کام گلوکوس کا زخیرہ کرنا ہے جگر کے نچلے حصے میں پتا پایا جاتا ہے جگر سے خارج ہونے والا رس سفرہ پتے میں جمع ہوتا ہے یہ سفرہ چھوٹی آنٹ میں پہنچ کر گزہ میں شامل ہوتا ہے جس سے حازمہ آسان ہو جاتا ہے اس کے علاوہ چربی دار ماددوں کے حازمے میں سفرے سے مدد ملتی ہے سفرے میں نمک پایا جاتا ہے لب لبا لب لبے سے لب لبی رس خارج ہوتا ہے اس میں کئی خامرے پایا جاتا ہے چھوٹی آنٹ چھوٹی آنٹ تقریباً 6 میٹر لمبی ہوتی ہے اس میں خاص طور پر گزہ کے پچنے اور انجزاب کا عمل ہوتا ہے چھوٹی آنٹ میں تین گزم کے حازمی رس گزہ میں شامل ہوتے ہیں گزہ کے پچنے کے دوران حاصل شدہ تقزیاتی ماددوں کے خون میں جذب ہونے کا عمل بھی چھوٹی آنٹ میں ہوتا ہے بلی آنٹ بلی آنٹ کی لمبائی دیل مٹر ہوتی ہے بلی آنٹ کے اندرونی سطح پر انگلیوں کی شکل کے چھوٹے چھوٹے اُبھار ہوتے ہیں یہاں صرف پانی جذب ہوتا ہے بلی آنٹ کے ابتدائی حصے سے اپینڈکس نامی چھوٹا حصہ جڑا ہوتا ہے چھوٹی آنٹ میں گزہ کے پچنے کا عمل ہونے کے بعد غیر حضم شدہ گزہ اور حضم شدہ گزہ کا بچا ہوا حصہ بلی آنٹ میں آتا ہے عزمی رس افرازات افعال عزمی رس کا نام لواب دہن یا ٹائلین افعال کاربو ہائیڈریٹ کو مالٹوز میں تبدیل کرنا میدہ گھتوٹ کا نام میدے کی دیوار حضمی رس کا نام میدہی رس ہائیڈرو کلورک ایسیڈ پیپسین اور نیوکس افعال گزہ کو تیزابی کرنا پروٹین کی تحلیل کرنا ہائیڈرو کلورک ایسیڈ سے میدے کی اندرونی دیوار کی حفاظت کرنا تیزابیت سے محفوظ رکھنا گھتوٹ کا نام جگر حضمی رس یا افرازات سفرا افعال گزہ کو اساسی بنانا چربی کے بڑے ذرات کو چھوٹے ذرات میں تبدیل کرنا گھتوٹ کا نام لب لبا حضمی رس کا نام لب لبی رس ٹرپسن لائپیس افعال پروٹین کو امائنو ایسیڈ میں تبدیل کرنا چربی کو روگنی ترشے اور گلوسرول میں تبدیل کرنا کاربو ہائیڈریٹ کو شکر میں تبدیل کرنا چھوٹی آن ہزمی رس کا نام آنکھ کا افراز افعال پروٹین کو امائنو ایسیڈ میں تبدیل کرنا کاربو ہائیڈریٹ کو گلوکوز میں تبدیل کرنا چربی کو روگنی تُوشے اور گلیس رول میں تبدیل کرنا